اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ اللہ زیج علا لکم الارض فراشا وہی رب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا وَالسَّمَا بِنَا اور آسمان کو چھت بنایا وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکال لے اور وہ بھی کسی اور کے لئے نہیں رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لئے وہ بھی تمہارے رزق کے لئے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں اب فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ تو ہے نا آنکھ عبادت اللہ کی کرنی تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کچھ شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے ساتھ نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر تو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراض تو نہیں ہوگی از جملے سے آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے اب بھیک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشہ ہیں مختلف قسم کا نشہ ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوش کے اور بڑی سارے رستے پھلان کے آنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہے ماننا ورنہ کرتے ہیں ہم ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گاپ شب کا بھی ایک نشہ ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی یہ غیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگئے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو چونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر تو انسان بہت سارے نشہ کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشہ ہی ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے